پیارے ساتھیوں نمسکار آج کے ویڈیو میں راستان جی کے کے پچیس بہت ہی امپورٹن پرسن لے کے ہیں اور یہ سبھی پرسن پہلے ایکجام میں پوچھے گئے تو آگے بھی پوچھے جا سکتے ہیں آپ لوگ ویڈیو کو سورو سے ان تک دیکھے گا اور ڈیلی ایسے امپورٹن کیوسن کے ویڈیو پانے کے لیے چینل کو آج ہی سبسکرائب کر لینا آپ کو راستان جی کے کے ہر ایک امپورٹن کیوسن کے ویڈیو یہاں پہ ملنے والے ہیں تو آج ہی سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا پہلے کیوسن آپ کے سامنے راجستان کے راجی مہلہ آئیو کی پہلی عدیقس کون تھی بہت امپورٹن پرسن ہے کئی بار پوچھا بھی گئے ہیں تو جلدی سے آپ لوگ اینسر کومنٹ کیجئے گا تو یہاں پہ آپسن ڈی مارا اتر رہے گا کانتہ خطوریہ جو کی راجستان راجے کی پہلی مہلہ آئیو کی عدیقس تھی تو آپسن ڈی یہاں پہ اتر رہے گا کیوسن مر ٹو کی بات کرتے ہیں راجستان کی پرثم مہلہ اپمکہ منتری کون تھی راجستان کی پہلی مہلہ اپمکہ منتری کون تھی جلدی سے آپ لوگ اینسر کومنٹ کیجئے گا تو اپسن ڈ ہمارا اترے گا کملا بینیوال جو کی راجستان کی پرثم مہیلہ اپن مکہ منتری تھی یاد کیجئے گا کیوشنور 3 کی بات کرتے ہیں پیلے پتھروں کا سہر اپنام سے راجے کا کون سا نگر پرسید ہے پیلے پتھروں کا سہر کے اپنام سے جو ہے راجستان کا کون سا نگر فیمس ہے جلدی سے آپ لوگ اینسر کومنٹ کیجئے گا تو پیلے پتھروں کا سہر ہے وہ جیسل میرے اپسن ب ہمارا اترے گا کیوشنور 4 کی بات کرتے ہیں راجستان کا ویہ جلہ جس کی سیما مدی پردیس تا گجرات سے لگتی ہے راجستان کا کون سا جلہ ہے جس کی سیما مدی پردیس کو بھی لگتی ہے اور گجرات کو بھی لگتی ہے بانس وڑا ادھے پور پرتاب گڑیہ ڈونگر پور جلدی سے آپ لوگ اینسر کومنٹ کیجئے تو اس کا سہی اتر رہے گا بانس وڑا اپسن اے مارا اتر رہے گا کیوشنور 5 کی بات کرتے ہیں راجستان میں سرو پرتب آئی ایسو پرمان پتر پراب کرنے والی بانس وڑا 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 انگ ہے راستان کا کون سا سہر ہے جو کی راست یہ راستان اکسیade کا انگ ہے دولپور، الور، جیپور یا کوٹ پتلی تو آپسن بی ہمارا اترے گا الور کیوسن نمم سیون کی بات کلتے ہیں باوڑیوں کا سہر کے نام سے پرسی سہر ہے باوڑیوں کا جو سہر ہے وہ کس سہر کو کہا جاتا ہے جیپور کو بھرتپور کو بندی کو یا باندی کوئی کو تو آپسن سی ہمارا اترے گا بوندی کو باؤڑیوں کا سہر بھی کہا جاتا ہے کیوسر نمبر ایٹ کی بات کرتے ہیں جیسل میر سہر کو نیوین میں سے کس لوگ پر یہ نام سے جانا جاتا ہے جیسل میر کو کس لوگ پر یہ نام سے جانا جاتا ہے سنیرہ سہر گلابی سہر نیلا سہر یا سویت سہر تو جیسل میر کو سنیرہ سہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اپسن اے ہمارا اتر رہے گا کیوسر نمبر نائن کی بات کرتے ہیں راجستان کا نوینتم سنبھاگ بھرتپور کب بنا تھا راجستان کا جو نوینتم سنبھاگ ہے بھرتپور وہ کب بنا تھا دوہزار تین میں چار میں پانچ میں اچھے میں تو یہ دوہزار پانچ میں بنا تھا یہ کیوسن کئی بار پوچھا گیا ہے کہ بھرتپور سنبھاگ کب بنا تھا دوہزار پانچ میں بنا تھا ٹھیک ہے اگر آپ سے ڈیٹ بھی دی جاتی ہے تو یاد کیجئے گا چار جون دوہزار پانچ کو سنبھاگ بنا تھا کیوزن نمبر ٹین کی بات کرتے ہیں جودپور کا لوگ پیری نام کیا ہے جودپور کا ایک لوگ پیری نام ہے جس کے نام سے بہت فہمس ہے جودپور وہ کیا نام ہے پیلی نگری گلابی نگری نیلی نگری سویت نگری تو ہمیں پتہ ہے کہ نیلی نگری کے نام سے جودپور بہت فہمس ہے آپسن سی ہمارہ اتر رہے گا کیوزن نمبر گیارہ کی بات کرتے ہیں راجستان کا تیتیسوں جلہ پرتابگڑ کس کمیٹی کی سپاریس پر بنایا گیا تھا امپورٹنٹ پرسن ہے اس طرح کے سارے امپورٹنٹ کیوزن پانے کے لئے چینل کو آج ہی سبسکرائب کر لینا راجستان جی کہ آپ کا بہت اچھے سے کور ہو جائے گا تو آج ہی سبسکرائب کر لو تو تیتیسوں جلہ جو بنا تھا پرتابگڑ ہے اس میں کس کمیٹی کی سپاریس تھی تو پرمیس چند کمیٹی آپسن بھی ہمارہ اتر رہے گا کیوسن ور بارہ کی بات کرتے ہیں راجستان میں پاک سیما کا سب سے قریبی سٹیسن مناباؤ کس جلے میں ہے تو پاک سیما کے سب سے قریبی سٹیسن مناباؤ وہ کس جلے میں ہے تو یہ بارڈ میر میں آپسن سی مارہ اتر رہے گا کیوسن ور تیرہ کی بات کرتے ہیں راجستان میں ایسے کتنی جلے جس کی سیما نہیں تو کسی راجے سے لگتی ہے اور نہیں کسی دیس سے بہت امپورٹنٹ پرسن ہے اور یہ پرسن بہت بار پوچھا گیا ہے کی راجستان کے ایسے کتنے جلے جن کی سیما کسی دوسرے راجے سے نہیں لگتی ہے اور نہیں کسی دوسرے دیس سے لگتی ہے ٹھیک ہے تو ایسے جلے صرف آٹھ ہے آپسن ڈ ہمارہ اتر رہے گا کیوسن ور چودہ کی بات کریں جھالا ور راجستان کے کس بھاگ میں ہے جھالا ور جلہ راجستان کے کون سے بھاگ میں آتا ہے تو یہ دکسنی پوروی بھاگ میں آتا ہے آپسن ڈ ہمارہ اتر رہے گا کیوسن ور پندرہ کو بات کرتے ہیں جیپور کو پنگ سیٹی نام ٹھیک ہے پنگ سیٹی نام جیپور کو دیر رویل ٹور ان انڈیا میں کس کی جو ہے دیا تھا اس کے لے کے کون ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پنگ سیٹی کا جو نام ہے پہلے بار جو ہے کس میں دیا گیا دیر رویل ٹور ان انڈیا میں دیا گیا اور اس کے لے کے کون ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دو پرسن بنتی ہیں لینا important person ہے یہ person بھی پوچھا گئے تو سولہ کے بات کہتے ہیں راجستان کے کتنے جلوں کی انتراشتی سیما دو دو سیما ورتی راجوں سے لگتی ہے روجستان کے کتنے جلے کی جو انتراشتی سوری انتراجی سیما ٹھیک ہے یہاں پر انتراجی سیما ہے وہ دو دو سیما ورتی راجوں سے لگتی ہے یعنی ان جلوں کے نام بتانے یا پھر جلوں کے سنگیہ بتانے یا جو دو دو راجوں سے لگتی ہے ٹھیک ہے تو ایسے ٹوٹل چار جلے ہیں اپسن بی مارا اتر رہے گا ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کی کونسے کونسے جلے ہیں تو یہاں پہ انمانگڑ ہے اس کی سیما پنجاب اور اریانا کو لگتی ہے برتپور ہے جو اس کی سیما اریانا اور اتر پردیس کو لگتی ہے دولپور ہے اس کی سیما لگتی ہے اتر پردیس اور مدد پردیس کو اور بانس پڑھا کہ ہم نے بات کر لی تھی اس کی مدد پردیس اور گجرات سے لگتی ہے یہ چار جلے ہیں ان کی سیما دو دو راجوں سے لگتی ہے یہ پرسن ایپورٹنٹ ہے یہاں پہ پوچھا بھی جا سکتا ہے اپسن دیکھیں کیونسے نوبر سترہ کے بات کرتے ہیں ارد چندر یا پیالے جیسے آکار والا جلہ ارد چندر یا پیالے جیسے آکار والا جلہ سکر راسمند جالور یا دھولپور تو سکر جلہ ہے اپسن اے مارا اتر رہے گا کیونسے نوبر اٹھارہ کی بات کرتے ہیں گنگا نگر کا پرانچی نام کیا آتا ہے گنگا نگر کا پرانچی نام بتائیے گا آلورا رام نگر سری مالیہ جہاں نگر تو اپسن بھی مرا اترے گا رام نگر ہے جو کی گنگا نگر کا پرانچی نام ہے کیونسے نوبر انیس کی بات کرتے ہیں پاکستان سیما سے سروادیک نکرستی جلہ کا مکھہلے ہے پاکستانی سیما کے سب سے نزدق کس جلے کا مخیالے آتا ہے ہنمانگر بیکانیر گنگانگر یا بارڈ میر تو سب سے نزدیک آتا ہے وہ گنگانگر جلے کا مخیالے آتا ہے کیونس نمبر بیس کی بات کرتے ہیں جیسل مرک شیطر کو پراشین سمیے میں کس نام سے جانا جاتا تھا جیسل مرک شیطر کو پراشین سمیے میں کون سے کون سے نام سے جانا جاتا تھا والدیس مان ایک اور دو دونوں یا پھر مروور تو یہاں پہ سوری والدیس اور مان دونوں آئے گا اپسن سی ہمارا اتر رہے گا کیونس نمبر 21 کی بات کرتے ہیں ان میں سے اے سمیلی جوڑے کو چھانٹی ان میں سے گلت ہے اس کو آپ کو چھانٹنا ہے ایک تو ورتوان نام ہے دوسرا پراشین نام ہے بھرتپور ویرات جالور سپرنگری ادھے پور سیوی یا گھنگانگر یودے تو یہاں پہ اے سمیلی جوڑا ہے اپسن اے ہمارا اتر رہے گا بھرتپور کیونس نمبر 22 کی بات کرتے ہیں راجستان کے سروادک لمبی سیما کس راجے سے لگتی ہے راجستان کے سب سے زیادہ سیما کس راجے سے لگتی ہے اتر پردیس مدے پردیس گجرات یا پنجاب اپسن بی ہمارا اتر رہے گا مدے پردیس سے کیونس نمبر 23 کی بات کرتے ہیں نیم ان میں سے کون سے جیلے کی سیما مدے پردیس سے لگتی ہے ان میں سے کس جیلے کی سیما مدے پردیس سے لگتی ہے بندی ڈونگرپور بھیلوڑا اور ٹونک جلدی سے آپ لوگ انسر کومنٹ کیجئے گا تو یہاں پہ اپسن سیما اتر کا بھیلوڑا جیلے کی سیما مدے پردیس کو ٹیچ کرتی ہے کیونس نمبر 24 کی بات کرتے ہیں اتر پردیس کا کون سا جیلہ راجستان کی سیما پر استیت ہے یوپی کا کون سا جیلہ ہے جو کہ راجستان کی سیما کو ٹیچ کرتا ہے اٹاوا، مطورہ، مینپوریا، فرید آباد تو یہاں پہ اپسن بی ہمارا اترے گا مطورہ جیلہ ہے جو کہ راجستان کی سیما کو ٹیچ کرتا ہے کیونس نمبر 25 کی بات کرتے ہیں کسیترول کی دشتی سے راجے کا سب سے چھوٹا سنبھاک آپ کو بتانا ہے تو کسیترول کی دشتی سے راجستان کا سب سے چھوٹا سنبھاک کون سا ہے تو بھرتپور ہے اپسن بی ہمارا اترے گا اب بات کرتے ہیں ویڈیو کے انت میں آپ سب سے ایک ایمپورٹنٹ کیوسن پوچھا دار ہے اس کا آپ لوگ انسر ضرور کومنٹ کیجئے گا دیکھتا ہوں کہ آپ کی تیاری کیسی ہے آپ لوگ صحیح انسر کومنٹ کیجئے گا اگر آپ کو انسر نہیں پتہ تو بھی کوسیز کیجئے گا کیونکہ کوسیز کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی راجستان کا وہ جلہ جس کے مکھیالے کا نام اس جلے کے نام سے بھن ہے بہت ایمپورٹنٹ پرسن ہے آپ کو بتانا ہے کہ راجستان کا وہے کونسا جلہ ہے جس کا مکھیالے کا نام اس کے جلے کے نام سے بھن ہے یعنی الگ ہے راجستان پرتابگڑ پالی ہے ان میں سے کوئی نہیں صحیح انسر کومنٹ کیجئے گا بات کرتے ہیں ویڈیو کیسا لگا اگر اچھا لگا تو لائک کر دینا اور جنہوں نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کہ آپ لوگ آج ہی سبسکرائب کر لینا آپ کو راجستان کرنٹ پر کے سارے ویڈیو ملنے والے ہیں اس کے علاوہ راجستان کے ویبین پرکشہ میں آج تک جتنے بھی کیوشن پوچھے گے اس کے سارے ویڈیو ملیں گے اس کے علاوہ جتنے بھی امپورٹنٹ کیوشن بنتے ہیں آنے والی پرکشہ کو دیکھتے ہوئے وہ بھی سارے کیوشن کے ویڈیو آپ کو ملیں گے تو آج ہی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دینا اور اپنے دوستوں تک سیر بھی کر دینا تھینکیو